اگر آپ ورٹائیگو یا سرچکرانے کی بیماری کو فیس کر رہے ہیں اور کافی عرصے سے آپ دوائیاں استعمال کر رہے ہیں اور اس کا رسپانس نہیں آرہا تو یہ ویڈیو ضرور دیکھئے کیونکہ اس کے اندر میں نے سرچکرانے کی جو وجوہات ہیں ان کو بریف کیا ہے اور کئی ایسی وجوہات بتائی ہیں جن کا علاج بغیر دوائیوں کے ممکن ہے اور فور لائف آپ ان احتیاطوں سے اور ان منورز کے ساتھ اپنے ورٹائیگو یعنی سرچکرانے کو ہمیشہ کے لئے دور کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو دیکھنا مت بھولیے اس کے بعد آپ ورٹائیگو اور سرچکرانے کو بہتر جان پائیں گے اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر گوھر محمود عظیم ہے اور میں ایک کنسلٹن نیورالوجسٹ اور سٹروک سپیشلسٹ ہوں میری پریکٹس کے لوکیشن جی کے انسٹریویر آف نیورس سائنسز لہور اور الرازی ہیلتھ کیر گلبرگ لہور ہے بہت سارے پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں اور ان کے آنے کی وجہ کلینک کے اوپر سر کا چکرانہ ہوتا ہے اب یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جو ایک نیورالوجسٹ یا میڈیکل سپیشلسٹ یا انٹی کے پاس آئے تو ایک دم جب مریض آپ کو آکے کہتا ہے کہ میرا سر چکرانہ ہے آپ کا بھی آلموسٹ سر چکرانہ شروع ہو جاتا ہے بکوز اس کے اندر بہت ساری کاؤزز ہو سکتی ہیں اور اس کو پراپر چیک کرنا بہت ضروری ہے سر چکرانے کا جو مریض آپ کے پاس آتا ہے اس کی پراپر ہسٹری لینا اور پراپر اگزیمنیشن لینا آپ کو ادھر ہی بتا سکتا ہے کہ اس مریض کو جو سر چکرانے کی وجہ ہے وہ کیا ہے اور کئی دفعہ اس کا علاج ادھر آپ کے کلینک کے اندر ہی ممکن ہوتا ہے اور ایک انسان جو کہ ایک دو دن سے سر چکرانے کی وجہ سے بہت پریشان ہے اس کا علاج آپ کے کلینک کے اندر ہی ہو جاتا ہے اور وہ آپ کو دعائیں دیتا ہوا جاتا ہے تو یہاں پہ میں بتانا چاہوں گا کہ اس کے causes کیا ہوتے ہیں اور اس کا عموم منجو treatment وغیرہ ہے وہ کیا ہوتا ہے سر چکرانے کا مریض جب آپ کے پاس آتا ہے تو ہم سب سے پہلے اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا سر چکرانے سے مطلب کیا ہے اس کو example میں دیتا ہوں کئی دفعہ کہ جس طرح ہم جھولے پہ بیٹھتے ہیں اور جھولا گور گور گھومتا ہے اور اس کے بعد دنیا جو ہے وہ گھوم رہی ہوتی ہے تو کیا آپ کو اس طرح دنیا ہلتی بھی نظر آتی ہے کہ جس طرح ایک چھوٹا سا زلزلہ سا آتا ہے اور چھوٹے والا بڑے والا نہیں چھوٹے والا زلزلہ آتا ہے اس پہ دنیا جو ہے وہ لرزرہ رہی ہوتی ہے یا ہل رہی ہوتی ہے وہ جو ہے آپ کو محسوس ہوتا ہے اور وہ جو پہلے والے بات کرتے ہیں جھولے کے رکنے کے بعد وہ عمومن ایک condition جس کو منگیزی میں وٹائیگو کہتے ہیں یا صحیح والا چکر کہتے ہیں وہ ہوتی ہے اور جو لرزرہ نہ ہوتا ہے وہ sometimes ایک dizziness کا کوئی اور cause ہوتا ہے وہ عمومن وٹائیگو نہیں ہوتی تو میرے پاس مجھے یاد آیا کچھ دن پہلے ایک female patient پچاس ساٹھ سال کی عمر کی آئی اور ان کو دو تین دن سے جو ہے وہ چکر آ رہے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے انہوں نے کہا جس طرح زمین جو ہے وہ اٹھ کے چھت پہ جاتی ہے اور واپس آتی ہے اس طرح مجھے چکر آتا محسوس ہو رہے ہیں اور یہ بہت خوف زیادہ لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ problem face ہو رہی ہے it's very scale پوچھا میں نے ساتھ میں دل خراب ہوتا ہے انہوں نے کہا جی کتنی دیر کیلئے ہوتا ہے انہوں نے کہا جی ایک سے دو سے تین سیکنڈ کیلئے ہوتا ہے ہوتا کب ہے انہوں نے کہا ہوتا تبیہ ہے جب میں بستر پہ لیٹی ہوتی ہوں اپنا دھائی طرف سر ہلاتی ہوں تو پھر مجھے یہ محسوس ہوتا ہے اور اس کے علاوہ محسوس نہیں ہوتا یہ بڑا important ایک point ہے جو کہ آپ کو benign positional vertigo کی طرف لے جاتا ہے جو کان کے اندر ایک ریشہ مادہ یعنی auto-lith balance organ کے اندر پھسنے کی وجہ سے ہوتا ہے اور مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ مریض بہت پریشانی میں ہوتا ہے آپ clinic کے اندر ان کا ایک maneuver ہوتا ہے جس کو ہم applies maneuver کہتے ہیں وہ کریں تو ایک second کے اندر ان کی complaints ختم ہو سکتی ہیں اور وہ بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں clinic کے اندر اور وہ واپس آپ کو دعائیں دیتے ہوئے جاتے ہیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ کئی مہینوں بعد اور کئی سالوں بعد ان کو یہ problem دوبارہ بھی ہو سکتی ہے اگر وہ ریشہ پھس جائے تو تب بھی apply کرنے سے بہتر ہو جائے یہ وہ بیماری ہے جس کے اندر دوائی کا استعمال ضروری نہیں ہوتا most of the time and very surprisingly بہت سارے مریض میرے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے فلان دوائی 24 امجی صبح دوپیر شام لی ہم نے یہ لیا ہم بہتر نہیں اب ان سے history لیں ان کا benign positional vertigo نکلتا ہے اور وہ بڑی چلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن ہر مریض ایسا نہیں ہوتا sometimes آپ کے پاس patient آتے ہیں وہ چکر آنے کی complaint کرتے ہیں آپ ان کو check کرتے ہیں تو آپ کو stroke یعنی folage کے symptoms جو ہیں folage کی جو history ہے وہ ملتی ہے آپ ان کا CT کرواتے ہیں MRI کرواتے ہیں تو ان کو immediate treatment دینا پڑتا ہے ان کو admit کرنا پڑتا ہے دو تین مہینے وہ complaint جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی اس کے علاوہ دردش کی کا کے اندر کئی مریض جو ہیں especially young جو آپ ان سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی سر درد بھی کرتا ہے تو نال سر جڑنا وہ چکریندہ بھی ہے ٹھیک ہے اور usually یہ young females ہوتی ہیں جن کو یہ problem face ہوتی ہے important point یہ ہوتا ہے آپ ان سے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں سر درد لیدہ ٹائم پہ کرتا ہے چکر لیدہ ٹائم کے اوپر آتے ہیں تو sometimes دونوں میں سے ایک چیز بھی ہو سکتی ہے اور ان کو ہم migraine یا دردش کی کا کا treatment دیتے ہیں تو وہ لوگ بہت بہتر ہو جاتے ہیں اور ان کے چکروں کا حل پین کلر بھی کئی دفعہ ہوتا ہے اور وہ بڑا اچھا رسپانڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ کان کی ایک دو بیمانیاں ہیں وہ ایسا cause کرتے ہیں اگر ان چکروں کے ساتھ کان کے اندر جو تنائٹس ہوتا ہے یعنی آواز جو آتی ہے کئی دفعہ کچھ لوگ مجھے آکے کہتے ہیں کہ جی نال انجل اگدہ ہے کہ جنج بیڑیاں دی آواز آ رہی ہے مسلسل کان دے اندر ٹھیک ہے very common تنائٹس اس کو کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ چکر آتے ہیں تو منی ایس ڈزیز ایک بیماری ہوتی ہے اور اس کا علاج اس کا بھی دوائی بہت کم علاج ہے اس کا علاج کم نمک کا استعمال اور ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ لو سوڈیم سالٹ یا پوٹاشیم سالٹ استعمال کریں یا نمک کا استعمال کم کریں اور وہ لوگ جو ہیں وہ اتنے سالوں سے دوائی لے رہے ہوتے ہیں اور وہ اس ایک گائیڈنس کی وجہ سے بہتر ہو جاتے ہیں تو اگر آپ اس بیماری کو فیس کر رہے ہیں سر کا چکر تو آپ ضرور اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں نیورالوجس کے پاس جائیں انٹی سپیشلس کے پاس جائیں لیکن کسی ایسے بندے کے پاس جائیں جو اس کا پراپر انویسٹیگیشن پراپر اس کی ہسٹری لے کے اس کا ڈایگنوسز بنا سکے تو بات شروع میں کی تھی ڈیزینیس کی یعنی صرف لڑزرانہ جو ہے تو سمٹائمز خون کی کمی یا دل کا مسئلہ یا ایون کارڈیک دیفیکٹس جو ہیں جو کنڈکشن ڈیفیکٹس ہوتے ہیں وہ بھی ایسی پرابلم کر سکتے ہیں تو سمٹائمز بڑی سیریس انویسٹیگیشن کرنی ہی پڑتی ہے تو ٹیک ہوم میسیج یہ ہے کہ اگر آپ سر کے چکرانے کی یہ پرابلم یا ورٹائیگو یا چکرانہ ڈیزینیس کی پرابلم کو فیس کر رہے ہیں تو اپنے نیورالوجس کے پاس جائیں انٹی سپیشلس کے پاس جائیں آپ ایکسپرٹ اپنین لیں لیکن کسی ایسے شخص کے پاس جائیں جو پروپر اس کی تشخیص کر سکے اور این ممکن ہے کہ آپ کا یہ پرابلم اسی وقت بہتر ہو جائے یا بغیر دوائی کے یا پروپر منجمنٹ کے ساتھ آپ بہتر ہو جائیں یا کوئی اور وجہ اس کا کاؤز ہو اور اس کو آپ فائنڈ آؤٹ کر کے اپنی زندگی کو بہتر اور لمبا بنا سکیں تو اسی سلسلے میں اگر آپ میرے پاس آنا چاہتے ہیں اپینین کے لیے تو جو ڈسکرپشن اور جو پیج کے اوپر دیئے گئے نمبر اور اڈریس ہیں اس پہ آپ آ سکتے ہیں تو انشاءاللہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ جو پیشنٹ فرس ٹویٹمنٹ ہے اس کے ساتھ ہم پیشنٹ کو ٹویٹ کرتے ہیں پروپر ٹائم لگاتے ہیں اور جب سر چکرانے کا پیشنٹ ہمارے پاس آ جائے تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے سر اس کو دیکھ کے کم ہی چکراتے ہیں تھانکیو